نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیو میڈیا کرییشن یوٹیوب چینل اور میں ہوں آسی شکلہ جیہاں سماج میں سکاراتمک بدلاؤ لانے کے لیے یہ ایک اولمپیائٹ ہے جو چھاتروں کو کر رہا ہے جاگ روک تو آئیے اسی بیسے پہ اس اولمپیائٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اولمپیائٹ کیا ہے کیسے کام کر رہا ہے اور کس طریقے سے چھاتر سے جڑے ہوئے ہیں فرینڈز اگر آپ کے مند میں کچھ الگ کرنے کی لالسہ نے جن میں لے لیا ہے پا رہا ہے آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وہ آپ کی آکانچہ ہیں وہ آپ کی لالچہ ہیں اور آپ کی لکش اور تقنیق کہاں گم ہو گئے ہیں اور کیسے آپ اپنے نیز ایڈیا کو اپنے اندر سے ڈھونڈ کر ایک لکش کے اور لے جا سکتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں اور لگاتار بنے رہے ہیں آپ اس ویڈیو پہ اور اس چینل پہ چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک اسکول کے کچھ بچوں نے اپنے اسکول کے پاس کچھ نیترہین بچوں کو دیکھا اور انہیں جاننے کی اتصالتہ ہوئی کہ کیا وہ ان کی مدد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اس بارے میں عادق جانکاری لینے کے لیے وہ پاس میں کچھ نیترہین بچوں کے لیے کھولے میں ایک اسکول میں گئے اور وہاں ان سے باتچیت کی انہوں نے پائے کہ یہ بچے اپنے خالی سمجھ میں کچھ کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن بھی ایسا کرنے میں اکشم ہے مطلب صحیح اکشم نہیں ہے تو اسکول سے واپس آنے کے بعد ان یوہ بچوں نے اپس میں ایک سمجھے کو لے کر باتچیت کی اور ایک رشناتما کھل ڈھونڈ نکالا کیوں نے سٹوری بکس کو آرڈیو فارمٹ میں نیترہین بچوں کے لیے ریکارڈ کیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ آئیڈیا ان کو کلک کیا انہوں نے جلد ہی اپنے ویچار پر کو عملی جامعہ پہنایا اور کچھ کہانیوں کو ریکارڈ کر واپس اسکول میں گئے اور ان بچوں کو کہانیاں سوپی تو پھر کیا تھا اس کے بعد جلدی یہ چھوٹا سا ویچار once upon a time میں بدل گیا اور اس پہل میں جو ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں راحل ادھکاری کی جو سنستھاپک ہیں انترہاستی چینج میکر آلمپی ایڈ کے تو راحل بچوں کے لیے ایسے موقعیں تیار کرنا چاہتے تھے اور جس سے ان کے اندر سہانبھوتی کرنا اور ایکسن اوریئنٹیڈ اور اسکل سیڈ وکسیت ہو سکے تو اس کے لیے انہوں نے سمپلی لرن نام کے ایک ایجیوٹیک سٹارٹ اپ میں اپنی موٹی کمائیوالی نوکری چھوڑ کر انہوں نے انٹرنیشنل چینج میکر آلمپی آرڈ یعنی آئی سی او کی استحاپنا کی اور کیول تین مہینے میں انہوں نے دس سے ادھک سٹوری بوک ریکارڈ کیا اور بچوں کو کہانیوں کی دنیا کا سکھا دنبھو لینے میں مدد بھی کی اور آج بھی اس پہل کا وستار کرنے کے لیے تیار ہیں اور سماج میں سکاراتمک بدلہ علانے کی کوسس کر رہے ہیں ساتھی یواؤں کو یا بہترین ادھارانہ بھی ہے اپنے آپ میں تو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ایک اپنے آپ میں یہ کہیں کہیں آپ کے اندر میں جو آئیڈیا چھپا ہوا وہ کلک کر جائے گا تو ساتھی یہ ہے ان ہزار پہلوں میں سے ایک ہے جنہیں پچیس ورسی راہول ادھکاری اور ان کے سنگٹھن انٹرنیسنل چینج میکر آلمپی آرڈ نے بھارت کے بیس سے ادھک سہروں میں انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور اس سنگٹھن نے چھاتروں کے لیے سماج کے ویبین چھتروں میں اگوائی کرنے اور انہیں پرباو کرنے کے لائق بنایا ہوا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اب اس کی سروعات ہوئی کیسے تو آئی جانتے ہیں کہ راہول بتاتے ہیں کہ اپنی سکوری سکھا کو یاد کرتے ہوئے کیسے انہوں نے اب ایک بچے کے روپ میں ایک بچے نے انہیں پرباویت کیا راہول بتاتے ہیں کہ ہمارے دیس کا ایک ایڈوکیشن سسٹم نمبر جو ہے سارٹیپیکٹ بیکتیگت پردیشن کے آس پاس ہی وہی پر گھومتا رہتا ہے اور یہ سفلتہ دیکھنے کے ہمارے نظریے پر جو کی ایک حاوی بھی رہتا ہے تو چھاتروں کو اپنے سچکوں اور ماتا پیدا کی اور سے لگتار بتا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی طلعہ میں بہتر گریڈ پراپٹ کریں اور دوسروں کی طلعہ میں بہتر کالج پراپٹ کریں اور دوسروں کی طلعہ میں عدیق سے عدیق بیتر پراپٹ کرنے والی نوکری کریں تو لگتار دوسروں سے اس طرح کے پرتیس پاردھاتمک جو ایک تناؤ دماغ میں چلتا رہتا ہے اسی کے کارانے سے بڑے ہونے پر ان پر ہم کیندریت ہونے کی جگہ میں کیندریت کی وقصت ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو اچھے گریڈ کے ساتھ اسکول سے نکلنے پر بچوں کو اچھی نوکری تو مل سکتی ہے لیکن اس کا نتیزہ یہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے دنیا کے پرتی ان کی سمویدن سیلتا میں کمی آ جاتی ہے اور اس کی چلتے پھرتے جو ہے کافی حد تک ایک ادھاسینتہ اور اگیانی سماس بن جاتا ہے جہاں شاید ہی کوئی سماس کی سکاراتمک یکدان یا اس دسہ میں کوئی قدم اٹھانے کی پرواہ کرتا ہے راہل اس سے پریشان تھے اور وہ بچوں کے لیے ایسے موقعیں تیار کرنا چاہتے تھے جس سے ان کے اندر سہانبھوتی کرونا اور ایکسن اورینٹڈ سکل سیٹ وکسیت ہو سکے اس کی لیے انہوں نے سمپلی لارن نام کے ایک ایزوٹیک سٹارٹ اپ میں اپنی موٹی کمائی والی نوکری چھوڑ کر انٹرنیسنل چینج میکر آلمپیارڈ آئی سیو کی ستھاپنا کی اور اس کے پیچھے ان کا لقش جو تھا وہ دیس بھر میں اسکولی چھاتروں کو واسطوک دنیا کی چنوٹیوں کا آنند لینے اور اپنی چھامتاؤں کے ذریعے ان میں بدلاؤ لانے کا اور سر مہیا کرانا تھا اب یہاں پر ان کا موٹو تھا کہ بچوں کو ہر طرح سسکت بنانا جہاں آئی سیو اسکول میں بچوں کو اپنی خود کی پہل سرو کرنے اور انہیں سمازک اور پریعورنی سمسیاؤں سے نپٹنے کا ایک منچ مہیا کراتا ہے اور آئی سیو میں چھاتر ٹیم کے طور پر بھاگ لیتے ہیں اور اپنے گھر یعنی اسکول یا سمداز سے جڑی کسی سمسیہ کی پہچان کرتے ہیں اور اس سمسیہ کو دور کرنے کے لیے ایک سمادھان بکسٹ کرتے ہیں جسے چار سے پانچ مہینے میں لاغو کیا جا سکتا ہے اور بڑھایا جا سکتا ہے تو ادھارن کے لیے بارہ ورز کے بچوں کی ایک ٹیم نے ایک سو بیس سے ادھگ لوگوں کو پانی کی بچت کرنے والے کرنوں یعنی ای ایٹر کو بیچا اور ان کی ٹیپ میں لگنے سے ان کی مدد کی اور اس طرح انہوں نے قریب اکیاسی ہزار لیٹر پانی بچایا تو وہاں سوچ سکتے ہیں تو اسے کیا ہوا کہ چھاتروں کے ایک ان سمو نے اپنے ہاسٹل میس میں روزانہ بھوزن کھانا اکٹھا کیا اور اسے پاس کے ایک انہتھالے میں دان کیا تو اس طرح سے انہوں نے آٹھ سو کلوگرام سے ادھگ بھوزن برباد ہونے سے بچایا وہیں آئی سیو کا عدیس چھاتروں کو واسطویق دنیا کی سمسیہ کو سلجھانے کا آنبھو دینا ہے اور ان کے جیون کے سرواتی چڑھنوں کے دوران انہیں سمویدن سیل بنانا ہے اور راہو کا معنی ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو گہرائی سے تب ہی سیکھتا ہے جب اسے اپنے فیصلے لینے کی آزادی ہوتی ہے اور آئی سیو میں اسی پر کافی جور دیا جاتا ہے اور اپنی پہل پر کام کرتے سمیں سبھی فیصلے چھاتر دورانے لیا جاتے ہیں اور اس میں سمسیہ کو ٹھیک ٹھاک سے سمادھان کیا جاتا ہے اور اپنی ٹیم بنانے سے لے کر اسے حل کرنے تک کا جو طریقہ ہوتا ہے اسے وکسٹ کرنے تک سبھی سارے فیصلے اس میں سامل رہے ہیں اور پرتیک ٹیم کو ایک سچھت میٹر مہیا کہہ رہا جاتا ہے جس سے وہ اپنی پہل کو لاغو کرتے سمیں جرورت پڑھنے پر ماردشن لے سکتے ہیں اور یہ جروری ہے ایک اچھے منیزمنٹ کے ساتھ تبھی بیجنس کھڑا ہو پاتا ہے تو اس طرح بچوں پر گہری چھاپ چھوڑنا آئی سیو نے اب تک کے دیس بھر کے بیس شہروں میں کہ قریب بیس ہجار سے ادھیک بچوں کو سسکت بنایا ہے اور ہجاروں پہلوں کو سرو کرنے کی سویدھا پردائن کی ہے اور یہ ایک انویٹیو میڈل ہے اور جہاں میٹر ویڈیو آرڈیو کال کے جرئے بچوں کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں اور اس کے چلتے کوئی بھی بچہ کہیں بھی آئی سیو میں بھاگ لے سکتا ہے اور ساماجک سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے اپنی ایک دیرد کالی دمسیلتہ پہل سرو کر سکتا ہے تو اس میں جو ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بینگلوری کے پندرہ ورسی چھاتر ایک کیرتی مہادیون ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں آئی سیو کے ذریعے سرکاری سکول میں ماسک دھرم سکشتہ کے بارے میں جاگرکتہ پھیلانے کے لیے کوڈ ریڈ ناما کے ایک پہل سرو کی تھی اور آئی سیو کے انبھاؤں کے قریب ایک سال بعد کیرتی نے سوطنتر روح سے ایک انجیو کے ساتھ کام کرنا سرو کر دیا جو سیلیبرل پالسی کے بارے میں جاگرکتہ پردان کرنے کی دسا میں کام کرتی ہے اور اس پر کیرتی بتاتی ہیں کہ آئی سیو کے انبھاؤں کے امپیکٹ سیکٹر کو لے کر میری آنکھیں کھول دی اور مجھے ساماجک جیوان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا لیکن جب میں نے آئی سیو میں آ کر اپنی پہل سرو کی تو مجھے بس اس سے پیار ہو گیا اور مجھے اس میں یوگدان کرنے کی اپنی چھمتہ کا احساس ہوا اور اس لیے ایک انجیو کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا گیا میں جیوان بھر ایسے سکاراتمک بدلاؤ لانا چاہتی ہوں اور آئی سیو میں میں بھاگ لینے والے لگ بھاگ عدیتر چھاتروں کی یہی سوچ ہوتی ہے اور ان پرتبی بھاگیوں کی بیچ کرائے گئے ایک سروے میں بھی یہ نکل کر آیا ہے کہ انکانبی پرسید چھاتروں نے کہا ہے کہ آئی سیو کے ان کے انبھاؤں کے بعد عوی سماج کے لیے کوئی بھی پہل سرو کرنے میں خود کو سسکت محسوس کرتے ہیں یعنی بچوں میں بھی یہ جاگروتہ آئی کہ وہ سماج کے لیے کچھ کریں ان کے لیے کونسا ایسا نیا آئیڈیا نکالیں تو ایسے ہی جھارکھن کے یو ایچ ایس چینگر بوسا میں ایک سرکاری سکول میں ایک ای ویدیا لوگ کے بچے بھی آئی سیو سے جھوڑے ہیں اور بچے بتاتے ہیں کہ اسکول کی سہائق سکھکا انپوما نے بتایا کہ ہمارے سکول کے 28 بچوں نے اپنے گاؤں کی بیبیند سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے ساتھ پہلے پہلے مطلب شروعات کی اور اس میں سی پی آر سہیت بنیادی پراتمک قصہ کے بارے میں جاگروتہ بڑھانا کھلے میں سونچ کو روکنا اور سونچالے کا اپیوک کرنا اور سکولی بچوں کی بھلائی کے لیے یو کچھائیں آئیو جیت کرنا آدھی ساملے ہیں تو اس نے سرکاری سکول کی گھڑوتہ کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ یہ آس پاس کے گاؤں میں کہ کافی بچوں نے یہاں پرویس کے لیے آنا شروع کر دیا اور ساتھی بچوں نے اس کے لیے انویٹو منچ کو بنانے کے لیے راہل کے پریاسوں پر اب لوگوں کو لوگوں کو دھیان جانا بھی شروع ہو گیا ہے اور آئی سیو نے حال ہی میں لندن میں ری ایمیجن ایڈوکیشن کانفرنس میں سکھا کا آسکر جیتا ہے اور یہ ہے آوارڈ سکھا میں ویشوک انویشن کا جہسن بنانے اور انہیں پورسکت کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور آئی سیو کو یو این آئی انڈیا انکیوبیشن پروگرام کے لیے بھی چھنا گیا ہے جو اچھ چھنٹا والے سماجی کو دمیوگ اور ان کے سنگٹھن کا سمرتھن کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اب پرسنی یہ اٹھتا ہے کہ آکے سوچ میں بیوستی طریقے سے بدلاؤ کیسے لائے جائے اس پہ راہل اس بات سے اگر تھے کہ ان کا سنگٹھن بھی بچوں کو سہایتہ پردان کرنے میں سکشم نہیں ہوگا ایسے میں انہوں نے سیکٹر کے ان سنگٹھنوں کے ساتھ ساجہ داری کرنے کا فیصلہ کیا جو اپنے نیٹورک میں آئی سیو کی پہلوں کو بڑھاوا دینے اور لگو کریں گی تو آئی سیو کی پہل ہی ٹیچ فور انڈیا آشو کا یعنی آئی ایس ایل آئی یعنی سمارٹ ویلیز مومنٹ اور ای ویڈیالیوں کا جیسے او دیموں کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہیں اور اصل میں آئی سیو میں بھاگ لینے والے پچاس پیسر سے ادھیک سکول ایسے ہیں جو نیٹورک سنگٹھنوں سے آتے ہیں اور راہل بتاتے ہیں کہ ہمارا لقش دنیا کے ہر بچے کو سسکت بنانا اور انہیں اور جاون اور انہیں دوسروں کے لئے کام کرنے والے بیکتی کے روپ میں بڑا کرنا اور اور ایک ایسا سماز بنانا ہے جہاں سب ہی ماتا پتا سکول انزیو سرکار جیسے ایڈیوکیسن سسٹم آج سے جوڑے سب ہی سمبندت پکش کے بچوں کو اس دسا میں لے جانے اور اس دسا میں لے جانے کی گیان اور اوزاروں سے لیسوں اور اس لقش کو حاصل کرنے کے لئے آئی سی او ان سب ہی سمبندت پکشوں کے لئے اوپن سورس چینج میکر ایڈیوکیسن ٹول کٹ بنانے پر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ اپنے بچوں کے لئے کائرکموں کو خود لاغو کرنے اور انہیں دہرانے میں سکشم ہو سکے تو فرینڈز یہ رہی ہماری ایک جانکاری جو اپنے اس ویڈیو میں دیا اور کیسا لگا آپ لوگ کے لئے بھی کچھ تو بیجنس آئیڈیاز آپ کے اندر بھی کلک کرتا ہوگا اور کچھ آپ کی دماغ میں بھی کچھ چیز ایسی آئیڈیاز بیٹھے ہوں گے سو بھاویک ہے جو آپ جس سے اپنے آپ کو اپنا راستہ نہیں مل پا رہا ہے لیکن آپ کو راستہ خود ہی کھوجنا ہوگا اور خود ہی ایسے ہی چینج میکر آپ کو بننا ہوگا تو کیسا لگا ویڈیو کمنٹس میں لکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں اور لگا تر بنے رہے نیو ویڈیو کریشن یوٹیوب چینل پر دہنی بات نمشکار ملتے ہیں نسٹ ویڈیو میں